الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سورہ یوسف آیت نمبر اٹھاون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسف وَجَاءَ اور آئے اِخْوَةُ يُوسف يُوسف کے بھائی فَدَخَلُوا پس وہ داخل ہوئے علیہی اس پر فَعَرَفَهُم فَعَرَفَ پس اس نے پہچان لیا ہم ان کو وَهُم اور وہ لَهُو اس کو مُنْكِرُون پہچاننے والے نہیں تھے اور یوسف کے بھائی آئے پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا وہ اسے نا پہچاننے والے تھے جی اخن عربی میں بھائی کو کہتے ہیں اس کی جمع کیا ہے اِخْوَة زیادہ بھائی اس طرح آگے فَعَرَفَهُم عَارَفَ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا عرف اور اسی طرح تعارف معرفت تو یہ ملتا جلتا لفظ ہی ہے اسی طرح منکر جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے منکر منکرات انکار کرنا یعنی انکار کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں جی یہاں اللہ تعالی نے جو خوشحالی کے سال ہیں ان میں یوسف ارسلام کا خسن انتظام اور اس کے متعلق مزید جو تفصیلات ہیں اللہ تعالی نے اس کا ذکر نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد انبیاء اکرام کو اپنوں کے ہاتھوں کیا کچھ اٹھانا پڑتا ہے اس حوالے سے پھر ان کا آخر کار اللہ تعالی کی طرف سے کیسے نصرت آتی ہے تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے بیان کرنے کا درمیان میں کیا ہوا اس کا اندازہ خود بخود ہی یہاں ہو رہا ہے کہ خوشحالی والے سال ختم ہو چکے اور اس کے بعد قہد والے سال شروع ہو گئے اور وہ قہد اتنا یعنی وسیع تھا کہ مصر سے لے کر اردگد کے تمام ممالک فلسطین شام اور دیگر ممالک سب تک پھیل چکا تھا اس لیے وہ بھائی اب غلہ لینے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے غلہ تقسیم کرتے غلہ لینے والے جو آ رہے ہیں ان سے خود ملتے قیمت وصول کرتے اور ایک اونٹ سے زیادہ یعنی فیکس سے زیادہ کسی کو غلہ نہیں دیتے تھے تو آگے ہے فعرفہم وہم لہو منکرون عارفہ جو ہے نا یہ آپ نے گرامر میں پڑھا ہے یہ فیل ہے تو فیل والا جو ہوتا ہے وہ جملہ فیلیہ اسے کہتے ہیں اس کے اندر تجدد ہوتا ہے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنی یاد داشت اور زکاوت سے انہیں دیکھتے فوراں ہی پہچان لیا اور دوسرا جو ہے نا جملہ وہم لہو منکرون منکرون چونکہ اسم ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے گرامر کی روح سے جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ بھائی واپسی تک یوسف علیہ السلام سے نواقف رہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ مدد گزر چکی تھی ویسے بھی چھوٹی عمر سے ان سے الگ ہوئے تھے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں تھا کہ جس بھائی کو کومے میں ڈھال دیا آج وہ مصر کا مختار مطلق بن جائے ان کے وہم و گمان میں یہ چیز نہیں تھی جی پھر کیا ہوا آگے دیکھیں وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ وَلَمَّا اور جب جَهَزَهُمْ جَهَزَا اس نے تیار کر دیا ہم ان کو بِجَهَازِهِمْ ان کے سامان کے ساتھ قَالَ تو کہا اِئْتُونِ تم میرے پاس لانا بِعَخِلَّكُمْ اپنے بھائی کو من ابیکم تمہارے باپ کی طرف سے جو ہے اَلَا تَرَوْنَا اَلَا كَا نَهِ تَرَوْنَا تم دیکھتے انی کہ میں اُو فی پورا دیتا ہوں الْقَيْلَ مَاب وَأَنَا اور مَن خَيْرُ الْمُنزِلِينَ تمام مہمان نوازوں میں سے بہترین مہمان نواز ہوں اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کیا تو کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کرانا جو تمہارے باپ سے ہے اور میں بہترین مہمان نواز ہوں جی جہازہ ہم جہازہ جو ہے نا یہ تجہیز اور جہاز اس سے ہے جہاز کسے کہتے ہیں وہ سامان جس کی مسافر کو ضرورت ہوتی ہے ایسے سامان کو جہاز بولا جاتا ہے یعنی مسافر کو تیار کرنا یوسف عرسلام نے کیا کہا تھا تُونی بِعَخِلَّكُم بِعَخِيكُم نہیں کہا تو یہ بھی اخین یہ آپ گرامر میں پڑھتے ہیں کہ یہ ناکیرہ ہے جس پر تنوین آ جائے دو زبر یا دو زیر یا دو پیش وہ ناکیرہ ہوتا ہے یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اپنا وہ جو بھائی ہے اس کو لے وہ تعیین نہیں کی یہ سب سے چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے ان کا نام آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ بینیامین مشہور ہے لیکن خیر اس کی پختہ دلیل تو کوئی نہیں ہے اسی طرح وہ اس کی بیوی جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس کا نام زلیخہ یا راعی المشہور ہے اور اس دور کا جو بادشاہ تھا اسے ریان بن ولید کہا جاتا ہے عزیز مصر کا اپنا نام جو ہے فوت فار یا اور اس طرح کے نام جو ہے وہ لیے گئے ہیں تو یہ ساری اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتے ہیں قرآن و سنت میں اس کی کوئی سری پختہ دلیل موجود نہیں ہے اچھا یہ جو یوسف علیہ السلام نے فرمائش کی ہے نا کہ اپنے بھائی کو لاؤ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھائیوں نے آ کر یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کا تعارف کروایا ہوگا اور ساتھ اپنے اس بھائی کبھی ذکر کیا ہوگا تو اس سے جنابی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا آپ دیکھ رہے ہو کہ میں غلہ پورا دیتا ہوں یعنی کم ہی نہیں کرتا اور اسی طرح جو مسافر کی ضرورت ہے اس کے مطابق میں اس کی جو خدمت وغیرہ وہ کرتا ہوں ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے فرمائش کے ساتھ یہ بات بھی کہہ دی فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَإِن پَسْ اگر لَمْ تَأْتُونِي تم میرے پاس نا لائے بھی اس کو فَلَا كَئِلَا تو کوئی نئی ہے کوئی ماب نہیں ہے کوئی غلہ نہیں ہے لَكُمْ تُمْهَارِ لِيهِ عِنْدِي میرے پاس وَلَا تَقْرَبُونِ اور تم میرے قریب بھی نہ آنا پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ماب ہوگا اور نہ میرے قریب آنا انہوں نے آگے سے کیا کہا قَالُو انہوں نے کہا سَنُرَاوِدُو عن قریب ضرور ہم آمادہ کریں گے عنہ اس کے بارے میں لَفَاعِلُون ضرور کرنے والے ہیں انہوں نے کہا ہم اس کے پاس اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں جی سَنُرَاوِدُو میں سین جو ہے یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جو فعل مظاہرے ہوتا ہے نا اس کے شروع میں اگر سین آجائے یا صوفہ آجائے تو مستقبل کا مانا دیتا ہے تو سَنُرَاوِدُو کا کیا مطلب ہو گیا کہ ہم ضرور آمادہ کریں گے تو سین جو ہے ایک تو مستقبل کا مانا دے رہی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ تاقید والا مانا بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے اس لئے ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں ضرور ضرور آمادہ کریں گے اور آگے والا جو لفاظ ہے نا کہ وَإِنَّا لَفَاعِلُون کہ ہم یہ ضرور ہی کرنے والے ہیں یہ کام اس میں یعنی وعدہ ہو گیا تین طرح کی تاقید اس کے اندر شامل ہو گئی ایک تو انہ ہے لامِ تاقید ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے لامِ لام بھی لام تاقید والا یعنی انہ بھی تاقید کے لئے انہ پھر لفائلون میں شروع میں جو لام ہے یہ بھی تاقید کے لئے ہے اور فائلون یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے اس کے اندر تاقید بھی موجود ہے یعنی تین طرح یعنی پکی انہوں نے تاقید کر کے کیا کہا مراد اس سے یوسف علیہ السلام ہے لفتیان ہی اپنے جوانوں سے اجعلو تم رکھ دو بضاعتہم ان کی پونجی فی رحالہم ان کے کجابوں میں ان کے سامان میں لعلہم تاکہ وہ یعرفونہا وہ اسے پہچان لیں اذا جب انقلبو وہ واپس جائیں الہ اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف لعلہم تاکہ وہ یرجعون پھر لوٹ آئیں اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا ان کا مال ان کے کجابوں میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں شاید وہ پھر آ جائیں جی وقال لفتیان ہی فتیان جو ہے یہ فتن کی جمع ہے تو فتن آپ جانتے ہیں نوجوان کو کہتے ہیں اس کی جمع فتیان یعنی زیادہ نوجوان اسی طرح جو رحال ہے رحال رحلن کی جمع ہے رحلن کیا ہوتا ہے وہ کجاوہ جو اونٹ پر سوار ہونے کے لئے رکھا جاتا ہے اچھا وہ اس کو سامان بھی کہتے ہیں جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے اس لئے اونٹ کو عربی زبان میں راحلہ بھی کہا جاتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے اونٹ کے اوپر وہ لکڑیوں کا بنا کر رکھا ہوتا ہے یا تو اس کے اوپر آدمی بیٹھ جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ گرنے کا خدشہ زیادہ نہیں ہوتا اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے اندر سامان بھی رکھ لیا جاتے ہیں تو یہ اونٹ پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور ہمارے علاقے میں زیادہ تر چونکہ یہ اس طرح کے کام کے لئے گدے ہوتے ہیں ان پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا یا تو وہ لکڑی کا بنا دیتے ہیں یا پھر اسی طرح کوئی بوری لے کر یا اور ایسا کوئی مضبوط کپڑا لے کر وہ لٹکا دیتے ہیں اور اس کے اوپر سامان بغیرہ آ جاتے ہیں رحلن رحالن اس سے مراد وہ ہے جی بزا جو ہے جمع پونجی بزا اس رقم یا اس سامان کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ چیز خریدی جائے ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں آج کل تو ایسے پیسے چل لیں نقد کے ذریعے ہم کوئی چیز لیتے ہیں نقد پیسے دے کر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دہی علاقے ہیں ہمارے گاؤں وغیرہ ان میں گندم دے کر یا مونجی چاول دے کر کوئی گھر کا سامانگی چینی اور ایسی چیزیں لی جاتی تھی اور آج کل بھی ایسا سسٹم کم از کم دہی علاقے جو ہیں وہاں موجود ہے تو بزا اس سے مراد وہ رقم ہے جس کے در یہ سامان خریدہ جائے یا وہ سامان ہے جس کے ساتھ کوئی چیز خریدی جائے تو مراد کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جوانوں کو کہا کہ وہ رقم یا جو ساد و سامان تھا وہ غلہ خریدنے کے لیے قیمت کے طور پر لے کر آئے تھے تو ان کو بتائے بغیر احسان کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ان کی بوریوں میں رکھ دیا جائے تو یہ ویسے بھی یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں بڑے اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے مہمان نواز پیغمبر ہیں تو بھائیوں کی حالت دیکھ کر اور گھر کی جو تنگ دستی اس کا بھی اندازہ ہی نہیں ہو گیا تھا یہی سورہ یوسف جو ہے آیت نمبر اٹھاسی دیکھیں جی آیت نمبر اٹھاسی انہوں نے کہا تو یہ ان کی جو حالت تھی یعنی تنگ دستی اس کا چونکہ یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا اس لیے یوسف علیہ السلام نے ایسا کہا کہ ان کے جو پیسے وہ لے کر آئے ہیں یا جو سامان لے کر آئے ہیں جس کے دیگے وہ چیز خرید رہے ہیں وہ سامان بھی ان کے کجاموں میں رکھ دیا جائے آگے ہیں لعلہم یعرفونہا شاید کہ وہ ان درہموں کو پہچان لیں اور ہم نے جو ان پر احسان کیا ہے تو وہ رقم کی موجودگی صرف دوبارہ تشریف لائیں یعنی جس دکان پر آپ جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو دوبارہ جل کرتا ہے کہ اسی کے پاس آدمی جائے تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کے یوں سمجھے کہ جو پیسے تھے جن کے ساتھ انہوں نے وہ سامان خریدا وہ پیسے بھی سارے کے سارے واپس کر دئیے تو مراد کیا تھی کہ جب وہ واپس جانے لگیں گے اپنی تھیلیوں میں یا اپنے وہ کجاموں میں سامان میں اپنی وہی تھیلیاں دیکھیں گے تو مزید خوش ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو ہم دوبارہ بھی ان کے پاس جائیں جی یوسف علیہ السلام سے یہ سامان لے کر اب واپسی کا رخ کرتے ہیں آگے دیکھیں فَلَمَّا رَجْعُوا اِلَا أَبِيهِمْ فَلَمَّا پس جب رَجْعُوا وہ لوٹے اِلَا أَبِيهِمْ اپنے باپ کی طرف قَالُوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے اباجان مُنِعَا روک لیا گیا ہے مِنَّا ہم سے الْكَيْلُ مَاب فَأَرْسِلْ تو آپ بھیجئے معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نَقْتَلْ تاکہ ہم مَاب غلّہ وغیر اللہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم لَهُ اس کی لَحَافِظُونَ یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہم سے مَاب روک لیا گیا ہے چنانچہ تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بیج کہ ہم غلّہ کا مَاب لائیں اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ قہت سالی میں سب سے زیادہ فکر اپنی جان کی ہوتی ہے تو انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو غلّہ ہم لے کر جا رہے ہیں ایک ایک اونٹ پر تو یہ کتنی دیر چل سکتا ہے بلاخر یہ ختم ہو جائے گا پھر ہم کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے کریں گے اس لیے جاتے ہیں انہوں نے سامان کھولے بغیر سب سے پہلے اپنے والے صاحب سے کہا کہ آئندہ ہمارے لیے غلّہ روک دیا گیا ہے سارا قصہ سنایا اور ساتھ بتایا کہ اب غلّہ ملنے کی صرف ایک صورت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی روانہ کریں پھر آگے وہی الفاظ کہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس کی یقینی طور پر حفاظت کرنے والے ہیں اِنَّا اِنَّا جو ہے یہ بھی تاقید کے لیے ہے لَحَافِظُونَ میں جو لام ہے وہ بھی تاقید کے لیے اور لَحَافِظُونَ جملہ اسمیہ بن رہا ہے اس لیے وہ بھی تاقید کے لیے تین تاقیدیں مل گئیں اس میں معنی کی بہت زیادہ پختگیہ آئے کہ ہم یقیناً ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جی باپ نے آگے سے کیا کہا قَالَ کہا حَل نہیں آمَنُكُم میں تمہیں امین سمجھتا علیہی اس پر اِلَّا مَگر کَمَا جِسْطَرَ اَمِنْتُكُم میں نے تمہیں امانتدار سمجھا تھا علیہ اخیہی اس کے بھائی پر من قبل اس سے پہلے فَاللَّهُ پَسَ اللَّهُ تَعَالَهِ خَيْرٌ بِهْتِرِين حَافِظًا حفاظت کرنے والا ہے وَهُوَ اور وہ اَرْحَمُ زیادہ رحم کرنے والا ہے الرَّاحِمِين رحم کرنے والوں میں سے بھی اس نے کہا میں اس پر اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا سنانچہ اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ جو پڑا ہے آمَنُكُم تو یہ سادہ سا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے امانتدار امین آدمی تو امانتدار اس کا ترجمہ ہے تمہیں امانتدار نہیں سمجھتا جی قَالَهَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے میں آپ پر اعتبار کیسے کر سکتا ہوں کہ اس سے پہلے تم یوسف کو بھی لے کر گئے تھے اور اتنی اس کی اچھی حفاظت کی کہ آج تک اس کی خبر ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے تو میں اس کی مطالق تمہارے ہاں اعتباد کیسے کر سکتا ہوں جی فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَاً اللہ تعالی بہترین حفاظت کرنے والا ہے تو یہ مجبوری کی حالت ہے غلے کی بھی ضرورت ہے اس صورت میں بھی پیغمبر کیا کر سکتے ہیں بہت زیادہ گھر کے حالات وہ ان میں پریشان ہے غلے کی کمی ہے مجبوری ہے کھانے پینے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے ضروری یہی تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو بھی ساتھ روانہ کریں لیکن یوسف علیہ السلام کو بیجتے ہوئے جنابِ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّعْبُ کہ میں ڈڑتا ہوں کہ اسے کوئی بیڑیا نہ کھا جائے انہوں نے یہی بہانہ لگایا لیکن اس مردبہ انہوں نے کیا کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَاً کہ میں اسے اللہ کے سفرد کر رہا ہوں تو اس سے حافظ ابنِ کثیر رحمہ اللہ جو عظیم مفسر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ جو ہے دیا کہ اللہ کے حفاظت میں کر رہا ہوں تو اس کی برکت کیا ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ یعقوب علیہ السلام سے مل گئے بلکہ اس آیت کی یا اس لفظ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بھی جنابِ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا جی آگے دیکھیں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَلَمَّا اُرْجَبْ فَتَحُوا انہوں نے کھولا مَتَاعَهُمْ اَپْنَا سَمَان وَجَدُوا انہوں نے پایا بِضَاعَتَهُمْ اَپْنِی پُونْجِی رُدَّتْ لُٹَا دی گئی ہے اِلَيْهِمْ اُن کی طرف قَالُوا انہوں نے کہا یَا أَبَانَا اَيْهَمْا رَبَابَ مَا نَبْغِی ہم اور کیا چاہتے ہیں ہاں دی ہی یہ بِضَاعَتُنَا ہماری پُونجِی ہے رُدَّتْ لُٹَا دی گئی ہے اِلَيْنَا ہماری طرف وَنَمِیرُوا اور ہم غلّہ لَا دیں گے اَهْلَنَا اپنے گھر والوں کو وَنَحْفَظُ اور ہم حفاظت کریں گے اَخَانَا اپنے بھائی کی وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ لائیں گے قَيْلَ مَاب بعیر ایک اونٹ کا ذَلِكَ یہ قَيْلٌ لَایا ہوا مال یسیر بہت تھوڑا ہے جی اَهْلَنَا اَهْلُ عَيَال اَهْلِ خَانَا مشہور ہے نَحْفَظُ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حافظ محافظ تحفظ حفاظت کرنا اَخَانَا یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اَخُوَّت مُوَاخَات اس طرح نَزْدَادُ زیادہ مزید زائد اردو میں استعمال ہوتا ہے يسیر میسر اردو میں استعمال ہوتا ہے آپ کے پاس فقط میسر ہے آسان اسی سے تیسیر بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہونے والے ہیں باہ محاورہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنے مال کو پایا کہ ان کی طرف واپس کر دیا گیا ہے کہا اے ہمارے باپ ہم کیا چاہتے ہیں یہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے اور ہم گھر والوں کے لئے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ ماب زیادہ لائیں گے یہ بہت تھوڑا ماب ہے جی اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا اور دیکھا کہ جو سامان یا قیمت وہ لے کر گئے تھے سامان خریدنے کے لئے وہ ہی ان کے ہاں واپس کر دی گئی ہے تو انہوں نے مزید اسرار کیا اپنے والد صاحب سے کہ ہمیں یوسف کے جو چھوٹے بھائی ہیں ہمارے انہیں ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے دیکھیں ہمارا مال بھی ہمیں واپس مل گیا اقیمت بھی موجود ہے تو ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور وہاں جو یعنی حکمران ہے اس وقت مراد یوسف علیہ السلام ہے وہ ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دے رہے کسی کو یہ شاید آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو ہمارے ہاں بسا اوقات جب کوئی چیز زیادہ شارٹ ہو جاتی ہے یہ کئی مرتبہ پچھلے سالوں میں دس سال پہلے بھی چینی کا مسئلہ بن گیا تھا تو اس میں پھر کیا ہوا تھا لمبی خطاریں آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن اس میں بھی زیادہ چینی نہیں دے رہے تھے چینی تھی اور چیزیں بھی تھی تو یہ دس بارہ سال پرانی بات ہے اس کے بعد بھی شاید ہوا ہو ہم نے غور نہیں کیا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک کلو سے زائد یا دو کلو سے زائد کسی کو چینی نہیں ملتی تھی تو یہ وہی چونکہ قہد سالی والا یعنی قہد والا سال ہے ان کا یہی تھا سارے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کا کہ ہر ایک کو سامان دے دی جائے چاہے تھوڑا دے دی جائے اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کیا تھا کہ ہر ایک کو ایک ایک اون سے زیادہ سامان نہیں دیتے تھے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بھی ساتھ بیجیں تو ہم زیادہ سامان لے کر آئیں گے آگے الفاظ کیا ہے کہ ذَلِكَ قَيْلُنْ يَسِير یہ تو تھوڑا سامان ہے اس کے دو معنی علمانے لکھے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ جو ہم دس بھائی دس اونٹ غلہ لائے ہیں یہ کب تک چلے گا یہ تو پہت تھوڑا سا ہے اس لیے ہمیں ہر صورت دوبارہ جانا پڑے گا دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے بھائی کو ساتھ بھیج دیں تو اس کے ساتھ مزید غلہ لانا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا تو دونوں معنی ادھر مراد لینا ٹھیک ہے اس پر آگے انہوں نے کیا کہا قالا انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں جی لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور لن لامنون اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں ارسلہو میں اسے بھیجوں گا معاکم تمہارے ساتھ حتی یہاں تک کہ تؤتونی تم مجھے دو موثقا پختہ احد پختہ بات من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پختہ وعدہ مجھے دو کہتے ہیں اللہ کے لئے وعدہ کرو لطعتننی تم ضرور بھی ضرور لاؤگے بھی اس کو اللہ مگر ان یہ کہ یحاطا گھیر لیا جائے بکم تمہیں فلمہ پس جب آتوہو انہوں نے دے دیا اسے موثقہم اپنا پختہ وعدہ قالا اس نے کہا اللہ تعالی علا اس پر ما جو نقولو ہم کہہ رہے ہیں وکیلن نگبان ہے جی اس کا با محاورہ تجمہ دیکھیں اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ وعدہ دوگے کہ تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤگے مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو اس نے کہا اللہ تعالی اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں زامن ہے جی موثقا جو ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وثوق کہتے ہیں نا باوثوق ذریعے سے ہمیں ہی پتا چلے اس طرح میثاق مدینہ بھی استعمال ہوتا ہے جی یحاطا اردو میں استعمال ہوتا ہے احاطا کرنا اسی طرح باقی الفاظ بھی جیسے وکیل اس کا مطلب بھی کیا ہے جس کے اس پرد معاملہ کیا جائے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وکیل وکالا جو ہیں ان کے سپرد چونکہ معاملات کیے جاتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اس لئے انہیں وکیل کہتے ہیں جی تو یہاں جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پختہ وعدہ لے رہے ہیں اور قسمیں لے رہے ہیں تو یہ یعنی زہری اسباب سے پورا وصوح کا حاصل کر رہے ہیں اور پھر بھی دوسری طرف معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ بروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہمیں رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹوں کو نصیحت بھی کی جناب یعقوب علیہ السلام نے وقالا اور کہا یا بنیہ اے میرے بیٹوں لا تدخلو تم داخل نہ ہونا من باب واحد ایک ہی دروازے سے ودخلو اور تم داخل ہونا من ابواب متفرقہ الگ الگ دروازوں سے متفرقہ الگ الگ دروازوں سے وما اور نہیں اغنی میں کفائد کر سکتا عنکم تم سے من اللہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے من شیئن کچھ بھی ان نہیں ہے الحکم حکم اللہ للا مگر اللہ کا ہی علیہ اسی پر توکل تو میں نے بروسہ کیا وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل ضرور بروسہ کریں المتوکلون بروسہ کرنے والے اور اس نے کہا اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ لگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں اسی پر میں نے بروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بروسہ کرنے والے بروسہ کریں اچھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ترجمہ کرنے والوں نے فلیتوکل کا ترجمہ کیا پس چاہیے کہ بروسہ کریں تو یہ جو ہے نا پس چاہیے کے چاہیے کے والا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ عمر ہے آپ صرف میں جو گرامر کی کتاب ہے صرف اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ عمر ہے اور عمر کا مطلب حکم ہوتا ہے ہم کسی کو حکم دیں کہ فلان سے کہو کہ وہ یہ کام کرے تو یہ حکم ہے حکم جو ہوتا ہے اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے تو فلیتوکل کا صحیح ترجمہ کیا ہے پس لازم ہے ضروری ہے کہ بروسہ کریں المتوکلون بروسہ کرنے والے جی وَقَالَ يَا بُنَيَّا لَا تَدْخُلُوهُ اچھا یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جنابِ یعقوبِ اسلام نے ایسا کہا کہ تم اکٹھے داخل مت ہونا اس کی وجہ قرآنِ مجید میں بھی نہیں ہے اور کسی حدیث میں بھی اس کی وجہ بیان نہیں ہوئی ویسے اس کی سوچا جائے تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں سہرائی علاقہ ہے اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسرا ملک ہے دوسرا شہر ہے یا دوسرا علاقہ ہے تو اس میں سارے اکٹھے اگر جائیں اور ویسے بھی سارے آپ جانتے ہیں کہ بڑے گبرو نوجوان اور خوبصورت بیٹے تھے جنابِ یعقوبِ اسلام کے تو جب اکٹھے ہی وہ جتھا بن کر جائیں تو کوئی انہیں رہزن ڈاکو نہ سمجھ لے یا کسی بھی قسم کا نقصان جو ہے انہیں نہ پہنچ سکے گرفتار نہ ہو جائیں پھر رہائی اجنبی وطن میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اس سے کئی اور وجوہات بھی مراد لی جا سکتی ہیں لیکن اکثر مفسرین نے اس سے مراد جو ہے کہ یعقوبِ اسلام کو اپنے صحت مند قوی جوان اور خوبصورت بیٹوں کو اکٹھے داخل ہونے پر نظرِ بد لگنے کا خدشہ تھا اکثر مفسرین نے اسی کا ذکر کی ہے تو یہاں یہ یاد رکھیے میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ یہاں کچھ چیزیں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ جو نظرِ بد لگتی ہے کئی لوگ تو اس کا سیرے سے انکار کر دیتے ہیں جنہیں یہ نظرِ بد کوئی چیز نہیں ہوتی لہذا اللہ پر توقل کرو ایسی باتیں کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے نظر لگ جاتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر اکی سو اٹھاسی نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں العین حق نظر لگ جانا ثابت شدہ بات ہے سچی بات ہے وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا سْتُغْسِلْتُمْ فَغْسِلُوهُ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی تو نظر اس سے آگے نکل جاتی اور جب تم میں سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں کو نظر لگ جاتی تھی نظر جو ہے یہ دو طریقوں سے لگ سکتی ہے ایک تو حسد کی وعیہ سے لگتی ہے آدمی کسی پر حسد کرے کہ فلان کو اتنا اللہ نے لم کیوں دے دیا ہے فلان کو اتنا مال کیوں دے دیا ہے اس طرح کی عجیب و غریب باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں لائے کرے حسد کی وجہ سے اس پر نظر لگ جائے گی دوسرا اپنے پیاروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی ایسی نگاہ کے ساتھ دیکھیں تو انہیں بھی نظر لگنے کا خدشہ ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے بلکہ آپ نے ہدایت دی ہے کہ جب کوئی اچھی چیز لگے تو اس کی طرف دیکھ کر کہنا چاہیے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ مبارک فیہی اسی طرح قرآن مجید صورت القحف میں ہے کہ اگر کسی اچھے باغ میں داخل ہو یا کوئی اور ایسی چیز میں تو کیا کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہنے چاہیے باقی جو نظر لگ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کو دور کرنے کے دو طریقے ثابت ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر پتہ چال جائے کہ اس کو کس کی نظر لگی ہے یعنی جو ہمارا بچہ ہے اس کو کس کی نظر لگی ہے تو جس کی نظر لگی ہے نا اسے غسل کروا کر اس کا جو پانی ہے نا وہ مریض پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہوئی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے وہ صحیح مسلم کے حدیث دیکھی ہے کہ اس میں آپ نے کیا فرمایا اگر تمہیں غسل کا کہا جائے تو غسل کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہوئی ہے وہ غسل کرے اور اس کا جو بچہ ہوا پانی ہے وہ مریض پر ڈال دیا جائے یا پھر کیا کیا جائے کہ وہ غسل نہ کرے اپنے ہاتھ ہیں اپنے قدم ہیں اور گھٹنے ہیں اور اس طرح کوہنیاں ہیں تو ان کے اوپر پانی بہائے اور وہ جو پانی بچے گا وہ کسی برطن میں ڈال کر یا جیسے بھی وہ مریض پر ڈالا جائے تو اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا موتہ جو کتاب ہے حدیث کی حدیث نمبر دو میں یہ طریقہ موجود ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ توحید پر مبنی دم ہے ایک تو عمل ہے نا کہ اس سے غسل کروا کر یا اس کے پاؤں وغیرہ دھلا کر وہ پانی مریض پر لگایا جائے یہ طریقہ بھی ثابت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آپ نے دیکھ لی ہے اسی طرح وہی کہ وہ تندرست بھی ہوگا یہ روایت موجود ہے موتہ میں حدیث نمبر دو ہے اچھا باب الوضو من العین دوسرا طریقہ کیا ہے توحید پر مبنی دم ہے جناب عوف بن مالک راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقاء ما لم يكن فیه شرکن یہ صحیح مسلم حدیث نمبر بائیس سو ہے آپ فرماتے ہیں کہ دموں میں کوئی حرج نہیں جب تک وہ شرک نہ ہو کوئی بھی دم کیا جا سکتے ہیں جب تک اس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو دم کے لیے ہمارے ہاں جو لوگ مشرک صوفیوں گدی نشینوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں جانا چاہیے بلکہ خود ہی گھر بیٹھ کر جو مسنون دم ہے وہ کر لینا چاہیے مسنون دم کون سا ہے وہ بھی ہم اس کی وضاعت کرتے ہیں پہلا جو دم ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو پناہ دلواتے مراد کیا ہے کہ دم کرتے اور کیا کہتے کہ تم دونوں کا باپ ابراہیم اسماعیل اسحاق ان کو کلمات کے ساتھ دم جو ہے وہ کرتے تھے اور سات کلمات کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے یہ سی بخاری حدیث نمبر تیتی سو اکتر ہے آپ نے الفاظ کون سے پڑے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہے یہ مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں ابو دعود اور تیرمزی کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں تو دونوں میں سے کوئی لفظ بھی پڑھ لی جائیں ایک طریقہ تو مسنون دم کا یہ ہے یعنی بچے پر ہم یہ کلمات بار بار پڑھیں تو اللہ تعالی انشاءاللہ شفاہ دے گا دوسرا طریقہ کیا ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہو گئے کہاں ہاں بیمار ہو گیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے دم کیا کیسے کیا جناب جبریل نے پڑھا بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یوذی کا من شرد کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا یہ صحیح مسلم حدیث نمبر اکی سو چھاسی میں حدیث موجود ہے ترجمہ کیا ہے میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے رہی ہے اور ہر حسد کرنے والی نفس یا آنکھ کے شر سے اللہ تجھے شفاہ دے میں تجھے دم کر رہا ہوں اچھا دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ کیا ہے کہ صورت الفاتحہ کے ذریعے دم کیا جائے آسمان سے اب تک جتنی کتابیں جتنے صحیفیں اترے ہیں نا سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی صورت صورت الفاتحہ ہے صحیح بخاری میں ہے وہ ہی وہ مشہور واقعہ ہے ایک قبیلے کے سردار کو جنہوں نے صحابہ اکرام کی قافلے کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا تو اس قافلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ابو سعید خدری رضی اللہ انہیں صورت فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو صحابہ اکرام نے ان سے تیہ کی ہوئی تیس بکریاں جو ہیں وہ وصول کر لی تھی یہ صحیح بخاری حدیث نمبر بائی سو چھہتر میں یہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے تو یعنی تیسرا طریقہ کیا ہو گیا صورت الفاتحہ کے ساتھ دم کیا جائے اسی طرح ابو دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر انتالیس سو ایک خارج بن سلط کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے تھے تو واپسی پر ان کا گزر ایک قوم سے ہوا جہاں ایک پاگل لوہے کی زنزیر کے ساتھ بندہ ہوا تھا تو انہوں نے اس سے دم کی درخواست کی تو انہوں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا صبح و شام تین دن سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنے کے درمیان جو لوعاب جمع ہو گیا تھوک وہ اس پر ہلکہ ہلکہ پھینکتے رہے تو وہ تندرست ہو گیا اور ایسا گویا اسے رسیوں سے کھول دیا گیا ہو اس قدر وہ فٹ ہو گیا تو انہوں نے انہیں سو بکریاں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کُل فَلْعَمْرِ مَنْ أَكَلَ بِرُقِيَتِ بَاقِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقِيَتِ حَقِّن تو آپ نے فرمایا کہ کھالو میری عمر کی قسم یا لعمری کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا تجربہ ہے یا جو بھی اس کا ترجمہ کر لی ہے لوگ تو باطل دم کے ساتھ کھاتے ہیں تم نے حق دم کے ساتھ کھایا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ دم کریں تو پیسے پہلے تیب بھی کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ اوپر آپ نے وہ صلی بخاری کی حدیث سنی ہے کہ انہوں نے تیس بکریاں وہ کہا تھا کہ وہ آپ ہمیں دیں گے اسی طرح دوسرا یہاں انہوں نے طلب نہیں کی تو انہوں نے خود دے دیئے سو بکریاں دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے جب آپ صحیح توحید والا دم کر رہے ہیں اچھا کتنے طریقے ہوگئے تین پہلا کیا تھا ععوذ بکلمات اللہ اتامات والی دعا اور دوسرا کیا تھا بسم اللہ الرقی کا جو جناب جبیر اسلام نے اللہ کے نبی کو دم کیا اور تیسرا کیا ہے سورہ فاتحہ کے در یہ دم کرنا چوتھا کیا ہے دم کا مسنون طریقہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کے در یہ دم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا یا عقبہ تعوذ بھیما فما تعوذ متعبدم بمثلہما اے عقبہ ان دونوں کے ساتھ پناہ پکڑ کیونکہ کسی پناہ پکڑنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ نہیں پکڑی مراد کیا ہے کہ بڑی اہمیت والی صورتیں ہیں تو یہ چار قسم کے مسنون دم جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں ان کو آپ نے خوب اچھے طریقے کے ساتھ اذبر کرنا ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ دم کا جو مسئلہ ہے نا یہ عمومی طور پر پیش آتا ہے اس لیے ایک تو یہ دعائیں بھی آپ یاد کریں حسن المسلم کی جو کتاب ہے وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اس کے اندر سے یہ دعائیں نکال کر ان کو فوری طور پر آپ نے انشاءاللہ یاد بھی کرنا ہے اور گھر میں کوئی ایسا مسئلہ بنے آپ خود انشاءاللہ طالب علم ہیں عالم دین بن دیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جلد عالم دین بنائے دین کی جو صحیح سمجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو عمل ہے وہ بھی دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کر دے تو یہ آپ نے خصوصی طور پر دم جو ہے اس کو یاد کرنا ہے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ بنے سب سے پہلے آپ نے خود دم کرنا ہے ادھر ادھر جانے کی بجائے کوشش کیا کریں کہ یہ دم خود کیا کریں یہ عمومی طور پر مسئلہ زیادہ خواتین کو بنتا ہے تو یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ خواتین آپ کے پاس دم کروانے ہیں یہ کوئی مراسب بات نہیں ہے بلکہ انہیں طریقہ بتا دیں کہ گھر میں ایسا دم کیا جا سکتا ہے اچھا آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَمَا اُغْنِي عَنْكُمْ اس کا مطلب کیا ہے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز میں تم سے نہیں ہٹا سکتا تو اپنے طور پر بندہ کوئی بھی تدبیر کر سکتا ہے کرنی بھی چاہیے باقی تقدیر کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ کر کر ہی اللہ رہے گا لیکن ہمیں اپنی طور پر تو جو ہم اپنی تدبیر ہے کام کو مینج جس طرح ہم کر سکتے ہیں اس طرح تو ہمیں کرنا چاہیے آگے کیا کہا ان الحکم اللہ للہ جی یہاں سے وہ حکم مراد ہے جس پر کائنات چل رہی ہے آگے فرمایا کہ علیہی توقلتو اسی پر میں نے بروسہ کیا اور لازم ہے کہ سارے اسی پر توقل کرنے والے توقل کریں تو اپنی تدبیر پر جو ہے غرور نہیں کیا سارے اختیارات چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اپنا تدبیر وہ بھی کی لیکن اس کے ساتھ ہی سارے معاملے کو جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا یہاں ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب پہلے وہ گئے تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب پہلے گئے تھے اس وقت تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرق اس وقت تو یہ حکم نہیں دیا تھا اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت وہ صحت مند نہیں تھے یعنی ان کی صحت میں ہوتا ہے کہ بچہ صحت مند ہوتا ہے لیکن کھانے کی کمی کے ساتھ غزہ کی کمی کے ساتھ اس کی صحت کچھ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس وقت چونکہ قہت سالی تھی قہت والا وہ دور تھا تو ان کی صحت جو ہے کافی ڈاؤن ہو چکی ہوگی جس وعہ سے یعقوب علیہ السلام نے اس وقت انہیں یہ بات نہیں کہی اور اب چونکہ وہ غلہ لے کر آئے تھے وہ استعمال کر کے وہ اپنی پہلے والی جو صحت تھی قوت توانا وہ ہو چکے تھے اور دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں دوسرے ان کو بھی انہوں نے ساتھ لے کر جانا تھا تو اس لئے جنابِ یعقوب علیہ السلام نے خصوصی طور پر انہیں یہ تلقین کی ہے جی آگے دیکھیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ عَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ وَلَمَّا اور جب دَخَلُوا وَدَخِلُوا مِنْ حَيْثُ جَهَاں سے آمَرَهُمْ انہیں حکم دیا تھا ابوہم ان کے باپ نے ما نہیں کانا تھا یغنی کفائد کر سکتا عنہم ان سے من اللہ اللہ کی تقدیر سے من شئئن کچھ بھی الا مگر حاجتا ایک حاجت ایک خواہش فی نفس یعقوب یعقوب الاسلام کے دل میں قضاہا اس نے اسے پورا کیا وَإِنَّهُ اور بے شک وَوْ لَضُو عِلْمٍ یقیناً علم والا تھا لِمَا اس وجہ سے جو عَلَّمْنَاهُ ہم نے اسے سکھایا وَلَاكِنَّا اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے با محاورہ ترجمہ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والے کسی چیز کو ہٹا نہ سکتا تھا مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی اور بلا شبہ وہ یقینا بڑے علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جی آیت میں ہے حاجتن حاجتن کا مطلب حاجت خواہش اردو میں استعمال ہوتے یہ اس لیے تھی کیونکہ انسان اس کا محتاج ہوتا ہے دوسرا ہے کہ وَلَاكِنَّا اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ تعالی کی جو تقدیر ہے اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے وہ اپنی تدبیر کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے اللہ پر بروسہ یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کچھ صوفی یا قسم کے لوگوں کا دعویٰ کیا ہے کہ اپنی تدبیر کرنی نہیں چاہیے گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے کھانے پینے کی تلاش میں اللہ نے ذمہ لیا وہ ہی دے گا ایسی بات نہیں ہے بلکہ درست بات کیا ہے کہ اپنی تدبیر کرنی چاہیے اپنا ٹائم جو ہے اس کو منیج کرنا چاہیے پھر اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ میں نے اپنی طرف سے تدبیر کر لی ہے اب اللہ تعالی کا کیا پروگرام ہے اس کی کیا پلیننگ ہے وہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے تو یہ جنابِ یا قسم